بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ محمد والی وبدیسی یا ایوہ الناس اے سب لوگ خواتین و حضرات اے خواتین و حضرات قد جائتوں موعزتوں میں رب لکم و تحقیق آپ کی بات پہنچ گئی نصیحہ موعزت حق کی وسیعت اور نصیت اللہ تعالیٰ کی طرف صرف کتاب ہے جس میں ما لکن وعلیق لکن جو آپ کے فائدی کیلئے ہے جو آپ کیلئے ذرر ہے قرآن کریم وشفاء اور علاج لما فی سلو اور وہ من العقائد الفاسد والاخلاق القاسد بور اخلاق شبوح شبہات وہدند اور حدایت ہے دولالت سے ورحمت بالمؤمنین قرآن کریم موعزہ ہے اور شفاء ہے اور حدایت ہے اور رحمت ہے تو موعزت ان کا متتک تحزیب الظاہرہ ہے یعنی وعظ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو یہ کام مت کرو یعنی ملکرات مت کرو اور ملکرات دہو کرو تو پھر تم پر حرف بھی آسکتے ہیں تعزیب بھی آسکتے ہیں تمہاری پتائی بھی ہو سکتے ہیں تو یہ ہے تحزیب الظاہرہ وشفاء اور یہ قرآن کریم تحزیب الباطل آپ کے دل اور دماغ کی صفائی کیلئے اور وہدن دن اور قرآن کریم میں ہے اسلاح العالم واسلاح الکفار ورحمت واسلاح المؤمنین چار چیز باطن ہے ظاہرہ کفار ہے تو ان سب کیلئے اس میں خائدہ آئے ظاہر کا فائدہ اور باطن کا فائدہ دیکھو باطن کو مقدمت ظاہر کو مقدمت کیا اس لئے کے ظاہر نظر آتا اور باطن نظر آتا شفاء و علماء فسدور اور پیرس میں مفسرین نے باعت کی ہے کہ قرآن کریم میں تعویزات اور قرآن کریم کو بطور دم استعمال کرنا اور احادیث کو دم کے طور پر استعمال کرنا اس کا کیا حکم ہے جب شریعت کی حدود کے اندر ہو تو جائے جائے اس لئے بفضل ایمان اور رحمت جنت ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے حضرت خن السمر مر اللہ تعالیٰ کا فضل قرآن قریب اور رحمت فبی ذالک فالیف تو اسی فضل اور رحمت کے ساتھ لوگا خوش ہونا جائے مومن یہ رحمت للمومن کی تشریح ہے آپ کے لئے رحمت ہے نعمت ہے آپ کو یہ رحمت اور نعمت مبارک ہے تو دیکھو قل بفضل اللہ ہے یہ بفضل اللہ اس کے لئے متعلق اس کے لئے متعلق محضوس ہے وہ کیا ہے لیفرق ربی فضل اللہ کیوں کہ بعد فبی ذالک لائے ونہو وہاں لیکن وہاں فا کی دیوار ہے جو فا کی دیوار ہے تو بعد فلیفرق یہاں چلان نہیں لگا سکتا اس لئے یہاں لیفرق مقدر رکھ لیفرق ربی فضل اللہ وبرخ رکھ مبارک ایک مردم حرف بذالک تو یہ فبی ذالک یہ اس کے بعد بقالا ہے کہ بذالک لگی فعل ہونا چاہیے تو فلیفرق بذالک بذالک تو اس کے بعد آیا فلیفرق تو ای فلیفرق کہتا ہے کہ میری بھی بذالک ہونا چاہیے احتفاق یہ ہوگا کہ لیفرق بذالک بذالک اور بذالک یفرق ساتھ تو فلیفرق بذالک فلیفرق بذالک تو کتنی مرتبہ ہوگے تین مرتبہ اللہ تعالیٰ بذالک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک 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 تین مرتبہ مرتبہ وخیر ممیم یجبعون یہ قرآن قریب اور قرآن قرآن علم عمل بہتر ہے ممیم یجبعون اس دنیا سے جو لوگ جمع کرتے ہیں مال اور یا تم جمع کرتے ہو اس سے بہتر ہے وہ فالی یہ قابل احجرام ہیں اور وہ قابل احجرام ہیں آپ کہہ دیں ارائیت مجھ بتا دو ما انزل اللہ لہ مر رس کے جو اللہ نے رزق ناصل کیا ہے فجعل علم من حرام وحل تم اس میں حرام سنتے ہو اور حل بناتے بعض کو حرام بعض کو حل حل جیسے بحیرہ اس کو تم حرام سمجھ لیں بحیرہ یم نعود لبن حال لت خبر جس کی دود کو اشنام اور دار ناصل وقف کرتے تھے اور سائے بھائی جس کو فری کرتے تھے سیبون نے تواقی تھے تو یہ اور اسی طرح وسیلہ اور سوات کے ساتھ جو ایک انسا کے بعد بازری انسا کو جنتی پھر اس کو وسیلہ کہتے سو اس کو حرام سمجھتے ہو بھائی اور اللہ تعالیٰ کی بھائی معلوم تو بتا دو تو مفہوم لیسانی تو تقدیر یہ کہ اعلم مانزل اللہ من الرزق کیا تم جانتے ہوں کہ جو اللہ نے رزق نازل فرمایا ہے تو ایل امر نے یقیق سکھ کون سی چیز اس میں ثابت ہے اللہ نے بتایا یا افترا کرا کر تو تقدیر یہ ہو گی کہ اعلم تم اللذی انزل من الرزق ایل امرین سابت بت تو سمجھ گئے اللذی انزل یہ مفہول امل بن گیا اور اللہ ازن لکم جو جول ایل امرین کے معنی میں مفہول ثانی بنت گیا اور ایل امرین تمت کزن یا افترا تیرا تیرا تو اس کی ترقیل میں مفذرین نے بہت کچھ لکھا ہے لیکن مفسرین امو مبارک آسان یہ ہے کہ ما انزل لکھول اول کردے اللہ خذن لکھول مفول ثانی اور قل تاکید ما قبل قل کیلئے ارائیت اخبیرونی ماذا انزل خلق اللہ لہم مر غز غز اس سے معدد دلیل پکڑتے ہاتے کہ حرام رزق نہیں اس لئے جو اللہ تعالی نے تمہاری رزق پیدا کیا تو اللہ تعالی نے حلال پیدا کیا اور تم نے بدماشی باز کو حرام بنایا باز کو حلال بنایا تو تمہاری بدماشی اللہ تبار بطلا رزق وحلال بنایا الرزق وحلال قرآن سلط کہتے ہیں انہی رزق حرام وحلال بنا خشاب حمد تو خلق اللہ تنکمت جو اللہ تعالی نے تمہارے فائدی کی پیدا کیا وہ حلال اور حرام بھی رزق لیکن اللہ نے تمہارے فائدی کی پیدا نہیں اور تم خود غصب کر کی خاتے ہاتھ اللہ تعالی نے اجازت دی ہے حکم دیا ہم علی اللہ تفتر بل بل اور جو محمد توجہی ہے مفسرین دوسری مفسرین نے وہ متصل یعنی ایر ابر نساب یا یا محیاب اللہ تعالی فرد بول تفتر یا تکزیبون بنسبة ذلك الیه بنسبة التحریم الیلہ تعالی دیکھو فلی فرد محیاب یہ بھی ثابت ہو کہ فرح ممنون حد زیاد بشی ممنون اور فرح تسکو کیت لذہ لذہ تلول بی ادراک محیاب 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 جیس ملدائی جو اللذت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فرح محیاب 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 یوم القیامت فی شعریوں میں قیامت قیامت کے بارے 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 قیامت میں ہم فری ہوں فری نہیں فری ماری ما دنیا ہے یا فی جداریوں میں قیامت کیا گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ و نوصفہ نہیں دے گا لا نہیں بلکہ دے گا یقینا اللہ فضل والا ہے لوگوں پر بے محال اور ٹائم دیا ہے والانعام علیہ اور پر احسان کیا ہے اور پر کتابی نازل کی ہیں رسولوں کو بھیجا ہے ولیکن اکثر ہم لا اشکر ہیں لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ہیں حاضر نعمت دنیا میں اللہ تعالیٰ مہلد وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَقْلُوْ مِنْهُ مِنْ قُرْآنِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِهِ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ اور آپ نہیں ہوتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یَلَّا تَعْمَلُونَ غَيْبِ یَلَّا تَعْمَلُونَ مِنْ جو یہ اعمال قبیل حد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اہم معلوم آپ ہوتے ہیں فیشانیں کسی اہم اہم کام شان اہم کام جیسے ہم کہیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ مچھر کی بڑی شان ہے بلکہ یہ کہیں گے حضرت علیہ وسلمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے یعنی بہت اہم کام میں مشغول ہے ظاہر بات ہے تو مصنب نے کہا امر آپ نہیں ہوتے ہیں فیشانیں کسی اہم کام میں عبادات میں تبلیغ میں دوسری کاموں میں وما تدلو من قرآن من حقوق مؤخر کردیں گے وما تدلو اور آپ تلاوات کردیں من قرآن قرآن کریم کو یہ بہت قہم کام ہے آپ تلاوات کردیں قرآن کریم کو من ہو قرآن کریم ایسے حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف نازل ہے اللہ نے قرآن کریم کیا ہے اس کو آپ تلاوات کردیں اور یہ بہت اہم کام ہے تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو من ہو اے من اللہ تعالیٰ تو مصنف فرماتے ہیں من ہو زمیر کی قرآن آپ تلاوات نہیں کرتے ہیں من الشان شان والی کتاب من الشان یہ مطلب ہوگا من الشان یعنی من الكتاب اللہ تعالیٰ کی طرف نازل ہے یعنی من اللہ من اللہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف نازل ہے رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ شان کو تھوڑی تلاوات دیتے ہیں رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ تو الفعل قرآن کو تلاوات دیتے ہیں تو میں نے بتایا من الشان شان والی کتاب اور وہ شان والی کتاب دیا ہے من قرآن یعنی من اللہ تعالیٰ یعنی من اللہ تعالیٰ یعنی من اللہ تعالیٰ اور تم عمل نہیں کرتے ہو اے امت وغیرہ وغیرہ کوئی عمل کسی بھی حال ہے مگر ہم ہماری پر گواہ اور نگران بڑی ہمیں آپ کی ایک ایک سکون اور حرکت کا پتہ چلتا ہے شہودن رقواہ اور جانتے ہیں جبکتو مجمور ہوتے ہو تو فیدونا مشمور افادتو کسی چیز میں کسا مسروف ہوتے ہو فید تأخذون کسی روکتے ہو تأخذون عمل میں وما یعجب عررکم ممسقال درد اور غائب خائم ہوتا عن علم رب اللہ تعالیٰ کی علم سے ممسقال زرر زرر کی مقدار میں کوئی چیز خائم ہوتا ممسقال یا مقدار کے معنی میں ممسقال تینار کو بھی کہتے ہیں تینار کی مقدار اور زرر چھوٹی چھوٹی یا زرر یعنی وہ زرر جبکہ کسی سوراہ دھوپ ہو اور دھوپ کے سامنے جو غبار کی اجزاء اڑتے ہوں تو ہم اس کو در رکھے غبار کی خریزاء ہوا در رکھے فی الارض زمین میں ولا فی السماء ولا اصغر من ذالک یہ اصغر مسقال یعنی ولا من اصغر ولا من اصغر من ذالک اور نہ کوئی چھوٹی چیز من ذالک ذرر ولا اکبر ولا من اکبر اور نہ کوئی بڑی چیز ذرر الا بھی کتاب مدین مگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یا لو اللہ واللہ 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 اور اولیاء اللہ تو اللہ منی یضالک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ولی اور متصر اور جو اللہ دوستی کرے لا خوف خود علیہ ولا حضر تو باقبر میں اللہ والی یضالک اور یہاں اولیاء اللہ تو ولی تعالیٰ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں فاللذی یعمل بالتعاعت ویجتنب عن قبائر السجیات ویحترز عن اللذات والشہوات والمجتبہات اس سے پڑی پڑی کہتے ہیں بولی تو دیکھتے ہیں والی کیوں والی کہتے ہیں اللہ یتولو اللہ تعالیٰ ان نگرانی کرتے ہیں وحفاظت کرتے ہیں یا والی کہتے ہیں اللذینا یتولو نگرانی کرتے ہیں لا خوخ عليهم ولا هم يخزنون نخوف ورنحزن ورگر کوئی کبی کبیر ترخوف بیاتای حزن لما یخشی اللہ من عباد العلماء خوف خوف اللذینا من خشیتی مشفقون آیا یا یا اینا بفراق یا ابراہی محسون یہ آیا ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام تظہر به یہ مجھے غمغین کرتا ہے کیا بیاتا لے لائے لائے یا یا اور مختلف جمع لا تاغذن اللہ عنا تو معنی لا خوف خوزتون پر ایر خوف تو معنی لا خوف ولا محب عند الموت عند الفزح الاخبار عند النزو ان الَّذینا قالوا ربون اللہ ثم استقاموا تتنزل عجل البلاء الى آخر و لیا مطب کہ ان کن پر خوف اور غم نہیں ہو یعنی وہ اگر مصیبت و تکلیف آتی ہے تو اس کے وجہ سے خوف اور غم نہیں کرتے ہوں گے اور اس کو یہ سمجھتے ہوں گے جیسے محبوب کسی کو دبائے تو محبوب کے دبانے میں کو لذت اور محبوب کے دبانے کو وہ اچھا سمجھ ہے تو خوف والی جیس آتی ہے خوف کا اثر غم آتا ہے لیکن غم کا اثر خوف اور غم کا نتیجہ کیا ہے بے سبری ناشکری ناشکری چیز پر نمر دی وہ کہتے ہیں غم کو چھپا لیا ہے لباس نشات میں دنیا سمجھ رہی ہے بہت شادمان میں شادمان کی معنی خوش اللہ جو ایمان لانے والے ہیں ہم اللہ یا صفت ہے اولیاء اللہ کی اللہ یا امدعو شعباش آفرین اللہ یا امدعو مبتدعو خبر خبر یہ سب ہو سکتے ہیں بہمتصال اللہ حکم کو مانتے ہیں اس پر چردتے ہیں ان کی لئے خوشخبری ہے ان کی لئے مبارک بات ہے دنیا والی زندگی میں اور حدیث میں اس کی تفسیر آئی ہے جس کو حاکم تسیح کی ہے کہ رؤیاء سالح جو خود دیکھتا ہوں او تراد یا دوسرا اس کی بارے میں اچھا خواب دیکھتا ہوں تراد دیکھتا ہوں جاتے ہوں یا لہم المشرا عند الموت لہم المشرا عند المزعیل اكبر لہم المشرا فی المشرا فی المشرا فی المشرا فی المشرا فی المشرا وعند دقول الجنت وصوفیت اپنی بات کہتے فی المکاشفات جب سب قرآن کریم میں اپنے بات کو ساتھ 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 انہوں نے کونسا بنائی کفیر کیا وفی الاخیات والاخر آخر بالجنت والسواب لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ تعالی کا وعد چینج نہیں ہو سکتا لا خوف لبواعین وعد میں خلاف لات خلاف وعد کام نہیں ہو سکتا وعد میں مخانخان نہیں ہو سکتا دوسری جگہ ہے یبشر رب برحمت وردوات بشر اللہ امونو اعمل صالح ذالک والخوض یہ جو مذکور ہے بہت بڑی پرمیابی اور آپ اب فرماتے کہ دیکھو آپ پر غم نہیں آنا چاہیے یعنی غم کی اثرات قبول نہ کرے کہ مجھے سر پکڑ کر پیٹ جائے آپ کو مممم نہ کرے ان کا قول ان کا کہہ لست مرسن کہتے ہیں وغیری اس لئے کہ وہ آپ کو ذرد نہیں دمچا سکتے ان العزت للہ جمیرات یقینا عزت دینا اللہ اتبار دوسری جگہ یہ ہے للہ العزت ولی رسوله ولی المکمنین عزت کے ساتھ متسپ سپ عزت دینا اللہ قام یا یا العزت تک لیللہ ورد اتبار عزت لا قسم یا العزت القوة للہ عزت من کی تمام جگہ یعنی اللہ تبار اللہ متولی بیہ تمام جگہ واللہ تبار اللہ مجازی بیہ واللہ تبار اللہ مالک السماوات والأربی من في السماوات فریش ومن في الارد ثقلی جنات والانسان عبید وملك مخلق قار بار قام وما یتبع الذین یدهن من لونه شرکا وارتاب دار لہ تبار وما یتبع الذین یدهن من لون اللہ یا یہ موصول ہے اور یاد نبید اگر یہ موصول ہو تو پھر معنی کہ وما یتبع الذین یدهن من پر الا ان للہ من فس ماب اور الا ان للہ ما یتبع الذین یدهن من دون اللہ جن کی تابداری کرتے ہیں وہ لو جو معصف اللہ کو بکار تار اور یہ ان کی تابداری کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ تبار رب تعالی کی ممدل ہے وہ بھی اللہ لیل ہے اسلام ہو حضرت عیسی فرشت مصب اللہ تعالی کی لیل فَإِنَّ لِللَّهِ مَا يَتْبِقُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دون اللہ اور یا ما نافیہ ہے جیسے یہ ظاہر ہے اور تابداری نہیں کرتے ہیں مولو یدعون من دون اللہ جو اللہ تمہار و تعالی کو پکار دے یعنی اسلام شرکا تو یہ تابداری نہیں کرتے ہیں اللہ تعالی کی شرکا کی تابداری نہیں کرتے ہیں اس سے اللہ تعالی کے ساتھ شریک ہے ہی نہیں لہو اللہ تعالی کی یہ ہدا ہے وَمَا يَتْبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ لَهُم شرکا تقدیر یہ ہو جائے وَلَا يَتْبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ هُم وَرْتَابِدَارِ نہیں کرتے ہیں وہ لو یدعون جن کو مشرکین پکارتے ہیں تو تابداری نہیں کرتے ہیں شرکا وہ شرکا نہیں بلکہ عاج تعالی عن ذلك اللہ تمہارک تعالی اس سے بلند بالا بلکہ يَذُنُّونَ السَّرَابَ یہ تابداری نہیں کرتے ہیں مگر گمان خیالات الباطل کہ یہ اعلم وَإِنْهُم إِلَّا يَقُونَ وَإِنْهُمْ وَإِنْهُمْ اللہ تعالیٰ نے رات راتواری تاریخ بنایا کیوں؟ لیتسکنو فیہ ساکہ تم اس میں سکون اور امینات حاصل کرو یعنی آراب کور والنہار مزل مقصر اور جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے مقصر دیکھنے والا یعنی دیکھنے کا سبب لیتسکنو فیہ تاکہ تم اس میں تصرف کرو اور تم اس میں کھونو پھر چلی جاؤ تو اس کو کہت احتباط احتباط کی معنی یہ ہے کہ ماں قبل میں ایک لفظ محصوف و بقرینی تھی اور ماں بعد میں ایک لفظ محصوف و بقرینی مقبل قبل تجعل لفظ للم اللہ مزلما یقی بعدم مقصر آیا ہے اور لیتسکنو فیہ والنہار مقصر لیتسرخوا اور لیتسکنو آیا ہے بعدمی لیتسرخوا والیتبسل والیتتجاوہ والیتقرق وغیر وخم کہتے ہیں کہ نہار مبصر رہے ہیں مبصر انسان ہیں جواب اس نادل افسار ارے ہیں مجاد افسار کی نسبت دن کی طرف مجاد ہے مجاد کا مطلب نسبت السبب ہے نہار مبصر رہے ہیں نہار سبب الپسار ہے اس لئے کہ روشنی سبب ہے کہنہو مبصر رہے ہیں کیونکہ یہ جن مبصر رہے ہیں اس میں چیزیں دیکھی جاتے ہیں تو یہ مبصر نہیں ہے مبصر فر ہے لیکن سبب الپسار ہے جیسے نہار سوائبان میں نہار سوائبان میں یعنی سوائبان ہر رجل اس لئے ہیں محلسوں میں یقیناً اس میں لآیات اللہ تعالیٰ کی خدرت کی دلائل اس قوم کی لئے يسمعون اسماع تدبر والتعازی والیہود والنسارہ کی والجولوں کی فرشت کو بنات اللہ کی اتخذ اللہ اللہ تعالیٰ نے بنانیہی نائب قائم و قام و قام و لد سبحانہ اللہ تعالیٰ پاکی و لد اپنے باپ کے ساتھ مجانس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ساتھ 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 جس کو تم بتاتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی ترہے ہیں و لد استعانت کی لئے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو استعانت کی ضرورت نہیں ولد تناسل کی قبیلے سے اللہ تعالیٰ تناسل سے پاکی تناسل تبقل کرویا اللہ تعالیٰ مستغنی ہے ہر ایک سے اور ولد کو طلب کرتا ہے وہ یحتاج الیل بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں ہیں ملکن و حلقن و عبیدت انعندکم من سلطان الگہاد تمہارے پاس نہیں ہے کوئی پاکی دلیل کس پر قطع دلیل خجد نہیں ہے اے اللہ تعالیٰ تمہارے قول پر کوئی دلیل کیا تم بناتے ہو اللہ تعالیٰ پر وہ بات لا تعلمون جو نہیں جانتے ہو استفان طوبیح کی لئے ہیں آپ کہہ دیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر کچھو بانتے ہیں من اسمت الولد لئے ہیں لا یفعود ہے وہ کامیاب نہیں ہے وہ نیک بخ بخ اور خوش قسمت نہیں ہے بد قسمت ہے ان کے لئے دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے مطاعت میں تنمین تقلیل کے لئے قلیل یتمتعون بھی کہ فائدہ اٹھائیں گے بھی اس چیز سے شئی قلیل بھی مصنفن بھی زمورات سامانیہ لہم مطاعت سوڑنیہ یتمتعون بھی اے بالمطاعی مدت حیاتی ہم جبتک زندہی ثم ایلینا مادون پھر ہمارے مازم کی باب سیئے پھر ہم اعذاب تشجید شکا دیں گے بعد الموت بما كانوا یکفرون اس لئے کیوں کفر کرتے دیں نضیقهم العذاب الشدید کمان اذغنا قوما نوحید کیفا اذغتا واتلو علیہ نبا ادھر اور ان پر اتلافت کیجئے حضرت نوح علیہ السلام نبا عزیم الشاق اور اس سے بدل ہے جب کنون نے اپنے قوم سے کہا اے قوم ان قانا کبور علیہ مقامی اگر تم بھاری ہو مقامی میرا یہاں یہاں اور تزدیری اور وعدل اسم ہماری کنون ہماری کنون ہماری کنون ہماری کنون ہماری کنون مغرب کے بات یہ ہے مغرب مدھمار سب انکانان علیکم اگر تم پر بھاری ہو حقامی میرا تہرنا رہنا نبسی فی و تذکیری اور تم کو نصیحت دینا اللہ تعالیٰ آیات تکمینیہ کو بھی کہتے ہیں آیات احکام آیات پرغانیہ کو بھی کہتے ہیں آیات معجلات کو بھی کہتے ہیں آیات سمرادہ دلالہ تو فاللہ ہی پر میں اعتماد کیا یعنی اعتماد پر میں قائم دائم فا اجمعو قمرہ خوا بھی کہتے ہیں یا اجمن امركم اپنے پروگرام پر اتفاظ نبی کہ خلاف مそれは پروگرام قرار تراؤ یعنی اعزم اعزم قرار ل packaging وشورکا اطفال وشورکا اطفال یعنی مع شورکا اپنے شورکاکوا بی مشورٍ شریف یا اجمعو شرکائکم اجمعو امرکم اجمعو ورجمعو ورجمعو شرکائکم اپنے شریفوں کو جو اللہ تعالی کیسا شریف یا ادعو شرکائکم ثم لا یا امرکم عليكم عمتن فرنہو امرکم تمہاری سکیم علیکم تم پر غمتن چھپا ہوا ہوا مشتشت یعنی جو سکیم تم بناتے ہو تو چھپ کر مت بناو کھلا کھلا بنا دو میرے خلاف تم میرے کچھ نہیں بگاڑ ساکتے ہو کر لو جو کرنا ہے آخر موت ہے غمتن مستورت چھپا ہواóc بل اظیرو بلکہ ظاہر کرو اپنے پروگرام واجاہیرونی بھی اور کل ام کل ظاہر کرو بھی اپنے پروگرام سم مقمنو علیہ پھر پورا کرو اپنا پروگرام علیہ میرے پاس آکا اقضو علیہ امزو فی ماہ رکھنو تم چلو اور جاری رکھ جو تمہارا ارادہ ہے جو تمہارا ارادہ ہے اس پر تم چلو اس کو پورا کرو تو اقضو علیہ صدمت مقلب یعنی پورا کرو اپنے منصوبے کو علیہ میرے پاس پانچھ کر بلا تو ضرور اور تم مجھے محلت مت دو بلکہ فل فل آجا فینی لست مبانیہ کیونکہ میں تمہاری پروان نہیں کروں کیونکہ میں تمہاری پروان نہیں کروں اللہ علیہ السلام نے فرمائیتا فقض ماں انتقاب چو فیصلت میں کرنا ہوں کر لو کچھ نہیں بگاڑتے فین تولیتوں فسکر تم نے اعراض کیا من وعد وزیت سے فما سألتوں من اجرین تم میری تنخواب نہیں ہوئی میں تم سی فیس نہیں مانگتا سواب علیہ فتولنو یعنی فتولنو بھی سب بھی کہ تم اعراض کرو گے اس کی وجہ سے کہ میں تم سی فیس مانگتا ہوں تو تم پھاگتے ہو جیسے مدرس سے میں فیس مانگتا تو کہے میں نہیں دے سکتا جا رہا رہا ایسی کوئی بات نہیں موسیقی موسیقی ایسی کوئی بات نہیں موسیقی 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 اور ان کی ساتھ ساتھ مستقرین فلفل کہ وہ برقرار رہے اور چلے گئے فلفل کی یا فلفل کی یا ار و ار کرنا ہوں فلفل کی ہم نے کشتے میں ان کو سوار کر دیا چالیس مرد چالیس مرد یا مختلف روایہ اور ہم نے بنایا ان کو یعنی ان کی ساتھ ساتھ خلائبہ زمین میں قائم قام اور جان نشید بعض کہتے ہیں کہ پوری زمین پر طوفان آئیتا بعض کہتے ہیں صرف عراق سے پر آئیتا چار سو میر تولن اور ایک سو میر عرضہ بین تجلہ و خرات اور ہم نے خرق کردی اعدیلوں کو جو آیات تکزیب کرتے تھے تو اس سے معلوم ہو کہ پوری زمین میں یہ غرق ہو گئے ہیں دیکھ لو کہ جو ڈرائے گئے گئے ان کا نتیجہ کیا نکلا گیا انجام نکلا گیا میں نے احلا کیا گیا اسی طرح ہم کریں گے ملکہ زبقہ جو آلکہ تکزیب کرتے ہیں پھر ہم نے نوح علیہ السلام کی بات بھیجا بھیجے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف ابراہیم علیہ السلام صالح علیہ السلام فجحاؤں بالبینات فنان بیش کی معجزات فما کانو لیمنون فما کانو نوریدین لیلخیمان ان کا ارادی تبت بخت 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 بما کذبو بهم من قبل اس توحید پر یا رسالت توحید قذبو بھی من قبل جس کی تکذیب کی تھی قبل البعصد بعد قبل البعصد جس کی تعذیب کی تکذیب کی تھی تو بعصد کے بعد بھی تکذیب کرنے لگے اتنی عادت سے مجبور تھی یا من قبل جو پرانے لوگوں نے تکذیب کی تھی انہوں نے بھی اقتدا کرا کی تکذیب کی تو من قبل قبل بھی جو پہلے رسالت کے زمانے میں تکذیب ہو چکی تھی انہوں نے بھی تکذیب کی کذالکا نتبعو کسی طرح مہر لگا 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 علا قلوب المعتدین ظالموں کی دلوں پر فلا تقبلو الامان تقبلو بلو فسی قلوب قبول نہیں کرتے ایمان جسے ہم نے مہر لگا لگا علا قلوب اولئے ان لوگوں کی دلوں پر پھر ہم نے ان کے بعد حفرت بنسا و حفرت علیہ السلام کو بیچا فرعور کی پاس و ملائی اور اس کی فارلیمٹ کے ممبروں کی پاس بے آیات تیس آیات تیس جس کا ذکر بار بار آجبا ہے عشا ہے یا دمیدہ ہے اور اسی طرف وہ دوسری معجزات ہے دم ہے اور اور معجزات جو بار بار ارسل نعنے مطوفان والجران والقمن والدم آیات تیس السلاة اور اس کے علاوہ خمسل اموال ہے قادصہ تو انہوں نے تکبر کیا ایمان سے مکانوں مجربی اور ایسے لوگوں نے جو عادی مجربی جب ان کی فارل ہماری طرف سے حق آیا تو کہنے لگے انہا ذا لسکر مبین بین یہ کھلا ہوا سکر ہے حضرت موسیٰ نے فرقایا تم ہم کے بارے میں کہتے ہو جب تمہارے بارے میں آیا یہ سکر ہے السکر کیا یہ سکر ہے وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ خَتَابِهِ وَرْجُوَرْ لَانِ وَالَهَا وَأَبْتَلَ سَخْرَ سَخْرَ ساخرین کی سخر کو باتل کیا تو یہ تو سخر نہیں ہے یہ تو مبتر سخر ہے وَلَا اُلَا اُلَا اُسْسَخْرَ استفام دونوں جگہ میں انکار کیلئے سخر ہیں جنہیں نہیں